تو بھائی لوگ سینما جگت کی نیوز لایا ہو تو پین پیپر لو اور کھولو ڈائری یوگی پیڈیا کی کرے گی شروعات بینہ بولے آج کوئی شائری ویل ہلو میرا نام ہے یوگی اور ہماری ملاقات بار بار ہوگی نیوز کی شروعات آئرن مین سے نہیں میں مجاک نہیں کر رہا کیونکہ جب آر ڈی جے بن گئے ہے ڈاکٹر ڈوم تو اگر آئرن مین کو واپس لانا ہے جس کے چانس پورے پورے ہے تو اس کو پلے کون کرے گا تو رومرز ہے کہ مارول والے چاہتے ہیں کہ ٹوم کروز پلے کرے آئرن مین کسی اور الٹرنیٹ یونیورس میں ملٹی ورس ہے بھائی سب کچھ پوسیبل ہے پر بھائی صرف رومرز ہے اور میں چاہتا ہوں اور شاید ہر مارول فین یہ چاہتا ہوگا کہ آئرن مین واپس آ جائے چاہے ٹوم کروز کی روپ میں ہی سہی اور جب آئرن مین ورسس ڈاکٹر ڈوم ہوگا ہو بھائی سب ایمیجن کر کے دیکھو یار گوز بام سا بھی بھی آتے ہیں اوکے خیر اگلی نیوز رامائن سے یس بہت دنوں سے شانتی سے آگے بڑھتے ہوئے رامائن مووی اچانک سے نیوز میں آگئی ہے اور پتا چلا ہے کہ کنال کپور will play اندردیو رول ان مووی اندردیو کا کوئی خاص تو کام نہیں تھا رامائن میں نہیں تھا کیا کمنٹ میں بتاؤ ذرا خیر کنال کپور اس رول کو لے کے بہت ایکسائٹڈ ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ رول ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے تو انہوں نے اس رول کے لیے preparation start کر دی ہے ویسے according to news شاید رامائنہ مووی کے کسی announcement ویڈیو پہ بھی کام چل رہا ہے جو شاید دشیرہ یا دیوالی کے time release کیا جائے گا اور makers بول رہے ہیں کہ رامائنہ جیسے بڑے اور grand مووی کے لیے announcement ویڈیو بھی grand and visually rich ہوگا now this is called the exciting news اگلی نیوز مرزاپور کا third season آیا اور گیا اور کچھ لوگ تھے جو تعریف کر رہے تھے اور کچھ لوگ تھے جو اس کو پھیکا بول رہے تھے باقی other season سے کیونکہ منہ بھائیہ was missing ہے نا اور منہ اور گڑڈو کی جو rivalry تھی وہی تو مرزاپور کے پچھلے دو season کی USP تھی پر recently علی فضل یعنی کے گڑڈو پندیت نے prime ویڈیو کے through ایک special ویڈیو ڈال کے کہا ہے and of course ان کے گڑڈو والے style میں کہ prime ویڈیو پر بہت جلد مرزاپور کے deleted scenes کو لے کر bonus episode آنے والا ہے جس میں انہوں نے منہ بھائیہ کے ہونے کی بھی hint دے دی ہے and this is called بھوکال news برو یہی تو missing تھا ویسے episode میں منہ بھائیہ ہوں گے یا منہ بھائیہ کے واپس آنے کی hint ہوگی یہ تو episode دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا اگلی نیوز Korean web series squid game کا آ رہا ہے second season جس کا ایک announcement video بھی makers نے ریلیس کر دیا ہے جس میں دکھ رہا ہے وہ ہی ان کا پرانا style deadly games والا یعنی کے contestants ایک race میں دوڑ رہے ہیں اور انہیں squid game والے watch کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ویسے اگر آپ نے first season نہیں دیکھا ہے تو پہلے دیکھو نا کیونکہ season 2 آ رہا ہے اس 26 December کو تو بھائی ساہب December تو full on pack ہو چکا ہے with lots of big releases جیسے pushpatoo game changer baby john sitarے زمین پر mufasa the lion king and now squid game ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو اگلی news bobby deol جو hero گری چھوڑ کے villain play کرنے میں زیادہ بیزی ہو گئے ہے اب شاید پھر سے ایک بار villain ہی play کریں گے وہ بھی junior ntr starrer devra part 1 میں reports کی معنی تو bobby deol second villain ہونے والے ہے اس movie کے کیونکہ سیف علی خان is already in a movie as a villain اب مڑتے ہے اپنے last week آئے کچھ teaser اور trailer کے اوپر پہلے بات کریں گے اکشہ کمار starer recently release trailer کی کچھ couples ہے جو ایک game کھل رہے ہے mobile mobile کا اور movie کے title کی ترہ ہی کھل کھل میں لگنے والی ہے کیونکہ game ستری ٹو جیسا option ہو تو ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ movie remake 2016 میں آئی italian film perfect stranger کا اور اگر آپ نے یہ movie دیکھ لی ہے تو آپ آرام سے ستری ٹو دیکھنے چلے جانا کیونکہ ویسے بھی ستری ٹو میں اکشے کمار کا cameo دیکھنے مل جائے شاید خیر کچھ ریپورٹس تو یہ بھی کہتی ہے کہ perfect stranger movie کا already 24 بار remake بن چکا ہے جس میں دو بار تو انڈیا میں ہی بن چکا ہے مہن لال کی 12th man اور کن نڈا سے آئی لاؤ سپیکر بھی perfect stranger سے inspired تھی اور اگر آپ نے یہ بھی movie دیکھ لی ہے تو اور بھی movies آ رہی ہے نا اسی دن ویسے 15 آگست کو جان ابراہم کی ویدہ بھی آ رہی ہے جس کا trailer بھی last week ہی ریلیز ہوا تھا اور وہ trailer at least کھیل کھیل میں سے زیادہ پرومیسنگ لگ رہا ہے action sequences جو بھی دکھائے گئے ہے trailer میں looks good actually and action تو جان ابراہم پہ جچتا بھی ہے پر بھائی صاحب یہ ایک ہاتھ سے چلتی گاڑی میں سے steering نکالنا ضروری تھا کیا بھائی گاڈ ستے میں جائتے ستے میں جائتے 2 کی آگئی تھی اب اتنا رول دے دو ویلن یا سیریوس رول دے دو یہ آدمی اپنا لیتا ہے characters کو پوری طرح and trailer میں بھی خطرناک لگ رہا ہے یہ بندہ as villain باقی movie کیسے نکلیں گی یہ 15 آگست کو ہی پتا چلے گا ویسے ایک teaser بھی آیا تھا last week Raj and DK directed Varun دھوان and Samanta Prabhu star and Citadel Honey Bunny یہ ایک web series ہے جس میں Honey یعنے Samanta Prabhu and Bunny یعنے کے Varun Dhawan کی love story with a twist with a lot of actually actions کیونکہ یہ love story کے ساتھ spy action thriller بھی ہے from the world of Citadel yes یہ ایک Indian spin off series ہے American series Citadel کی اور Citadel Honey Bunny کے producer ہے خود Russo Brothers Marvel کی دمدار films ڈریکٹ کی ہے بھائی ساab and اب وہ جڑ گئے ہے Raj and DK کے ساتھ تو مجھے تو آیا ہے جس کا trailer دیکھ نے کے بعد آئی can clearly say وہ بھی چھاتے ٹھوک کے کیا بوا سیر بنا دیئے ہو بے اور یہ صرف میں نہیں کہ رہا کمنٹ سیکشن جا کے دیکھو اس کے ہندری trailer کے نیچے ڈبل آئی سمٹ اوور ایکٹنگ بکواس ٹریلر ہے مووی بھی بکواس ہوں گی کیا وائی یا trailer رہی سمجھ آگیا پائزہ برباد نہیں کرنے کا چھپری ultra pro max کیا بکواس ہے کچھ بھی بنا دیا اور دو منٹ آٹھ سیکن والا ٹائم سٹیمپ لوگوں نے اتنے لوگوں نے دیا ہے وہ لڑکی بھاگنے والا and seriously اس سے چھپری editing نہیں بولوگے تو کیا بولوگے جہاں اپنے movie کو sell کرنے کی لیے ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے تو جانے دو وہ بھی 15 آگست کو آ رہی ہے movie اس کی ماں کا ستری ٹو تھنگلن ویدہ کھیل کھیل مے مستر بچن ڈبل آئی سمارٹ ڈی مانٹی کولنی اور بھی ایک دون آہ کئی سے ہوگا میں تو ابھی سے تھگ گیا میں جا رہا ہوں بائی